چلویشتی نکان یعنی چالیس چالیس میٹر لمبی قبروں والے بزرگ مٹھا خٹک عیسی خیل کی ایک پہاڑی کے ساتھ دو بڑی قبریں ہیں جو سو سو فٹکی ہیں اور ایک قبر پچاس فٹکی ہے روایت ہے کہ یہاں مدفون بزرگ دراصل صحابہ اکرام ہیں جو قلعہ کافر کوٹ واقعہ ڈیرہ اسمیل خان میں موجود کافروں کو راہ راست پر لانے کے لیے ان پر حملہ آور ہوئے تھے بے شمار کافروں کو تہہ تیغ کرنے کے بعد زخمی حالت میں پہاڑ کے دامن کے ساتھ ساتھ شمال کو بڑھتے ہوئے جب موجودہ جائے مدفون تک پہنچے تو گر پڑے اور یہاں جان جان افرین کے سپرد کر دی اور یہی تین قبریں اسی علاقہ مٹھا خٹک عیسی خیل میں آج بھی زیارتگاہ کے طور پر موجود ہیں اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوبرز آج کی بہت انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان آجز نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آجز نیازی ولاغ آج میں ہوں صحابہ کرام کی قبرستان پر یہاں پہ پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے روڈ پہ کھڑا ہوں ساتھ ہی صحابہ کرام کی قبرستان ہے اس طرف اگر آپ دیکھیں تو اس طرف پہاڑی ہے تو بلکل ساتھ یہاں پہ صحابہ کرام کی قبرستان ہے یہ جو روڈ ہے جس کی اوپر میں کھڑا ہوں یہ عیسی خیل سے مٹھا خٹک کی طرف روڈ ہے پہاڑ کے ساتھ ساتھ بلکل آتا ہے اسی سے عیسی خیل سے اگر آپ چند کلومیٹر فاصلے پہ ہیں تو سامنے ایک بورڈ لگا ہوا ہے صحابہ کرام کا اس سے تھوڑا سا فاصلے پہ آپ پہاڑ کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ ایک قبرستان ہے صحابہ کرام کے تو آئیں اس طرف سکتے ہیں یہ جو ہے پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے اور اس طرف تھوڑے سے فاصلے پہ جائیں تو کچھا رستہ ہے لیکن تھوڑا سا فاصلہ آگے جو ہے وہ صحابہ کرام ہے انیس سو ساٹھ میں مزار پر طلاب بنانے کی غرض سے خدائی کی گئی مگرچہ سات فٹ گہرائی پر پرانی قبریں نکل آئیں ایک میت ایسی بھی تھی جس کا کفن تک ابھی میلہ نہیں ہوا تھا چنانچہ گڑے ڈھک دیئے گئے اور طلاب صحابہ کرام کی دوسری جانب خدا گیا اچھا جی یہ جو ابھی آپ کو قبرستان دکھائے یہ صحابہ کرام کی قبرستان ہے ٹوٹل تین ہیں دو جو قبریں ہیں وہ سو سو فٹ کی ہیں اور ایک پچاس فٹ کی ہے اچھا جی یہ جو قبرستان ہیں یہ ہیں صحابہ کرام کے اندر ہم نے جا کے وزٹ کیا میں بھی یہاں پہ پہ پہلی مردبہ آیا ہوں دو جو قبرستان ہیں وہ سو سو فٹ کی ہیں اور ایک پچاس فٹ کی ہے تو لوکیشن ان کی جو ہے اس سے خیل سے اگر آپ ہیں کلور شریف سے ایک روڈ نکلتا ہے مٹھا خٹک کی طرف اس روڈ پہ آپ چاند کلومیٹر فاصلے پہ آئیں تو ساتھ بورڈ لگا ہوا ہے صحابہ کرام کا ٹھیک ہے تھوڑا سا فاصلے پہ ساتھ ہی بلکل پہاڑ ہے یہ آپ ساتھ پہاڑ کی چوٹی ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ پہاڑ سارا شروع ہو جاتا ہے تو اسی کے ساتھ بلکل یہاں پہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں یار دیکھیں اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ دین کی تبلیغ کے لیے کہاں سے کہاں نکل آئے اب یہاں پہ دیکھیں کہ تین صحابہ کرام کی قبریں ہیں اچھا جی یہ آئے اس طریقے سے کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ ہمارا میاں والی کا میاں والی کے پہاڑ کو دو راستے پہلے نکلتے تھے اغوانستان کی طرف سے اگر کوئی آئے وہ صرف دو راستے تھے اس پہاڑ کو کراس کرنے کے ایک راستہ ماری انڈس سے ہے ماری انڈس جو دریائے سندھ جہاں سے گزر رہا ہے اور دوسرا جو راستہ تھا وہ یہاں سے دریائے کرم گزر رہا ہے جو قابل سے آ رہا ہے تو بلکل ساتھ ہی ہے وہ اتنا فاصلے بھی نہیں دوسرا راستہ جو ہے نا یہاں سے گزر رہا تھا تو یہ صحابہ کرام جو ہیں یہ بھی اسی راستے سے آئے دین کی تبلیغ کے ساتھ مختلف لشکروں کے ذریعے آئے تو جہاں پہ جن صحابہ کرام کا انتقال ہوا ان کو پھر وہیں ظاہر ہے دفنا دیا گیا تو یہ صحابہ کرام جو ہیں ان کو ادھر ہی دفنایا گیا بلکل پہاڑ کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ اس پہاڑ میں جو یہ سامنے پیچھے نظر آ رہا ہے اس کا اگر آپ پہاڑ کے ساتھ ساتھ اس کو وزٹ کریں تو آج سے تین سو چار سو سال پہلے کی یہاں پہ مکان موجود ہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں کی ڈھیرییں موجود ہیں ایسے ظاہر ہوتا ہے یہاں پہ کوئی رہا ہے تین سو چار سو سال بھی میں نے کم بتائے ہیں ہو سکتا ہے پانچ سو چھ سو سال پہلے کی یہ بات ہو ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی تو یہاں پہ نئے آبادیاں نئی آبادیاں ہو گئی ہیں ساتھ ابھی گھر بن گئے ہیں لیکن ان گھروں کو ان کے بارے میں کوئی خاص انفرمیشن نہیں اب بزرگوں نے جو شدرہ لکھوایا ہے وہ آپ کو پیسے بتا دیا ہے سارا یہ کہاں سے ہے اور ان کا جو ہے وہ شدرہ نصب کن سے جا کے ملتا ہے اچھ جی یہیں پر کھڑے تھے یہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ چاول لے کے آگیا ساتھ میں ادھر بھی کوئی چیز بن رہی ہے یہاں پہ مختلف لوگ آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز ساتھ لے کے آتے ہیں اور اس طرف بھی کوئی نہ کوئی چیز بن رہی ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ مسجد ہے یہ ساتھ مکان ہے اگر کوئی رہنا چاہے یا کسی نے کوئی چیز بنانی ہو یہاں پہ آکے ٹھیک ہے یہ اس کے لئے جگہ ہے اچھا جی آپ کو لے کے چلتے ہیں ان کے جو متولی ہیں جو یہاں پہ ہوتے ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیونکہ ہمیں اس سے زیادہ انفرمیشن کا نہیں تھا پتا ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ انفرمیشن جانتے ہوں ٹھیک ہے اچھا ہاں 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 دل کوئے بکھائیاں نے ایک بدیا سائیں دے۔ اچھا چھا چھا اچھا یہ جہذا تھا انہوں نے ہونے سے گھر بنا آ رہی تھے اگران میری بچے انہوں نے انہوں کے بچے انہوں نے دودلا وہ یہ تھی انہیں دیا اچھا وہ یہ تھا ہی وجہ تھینا آئے اچھا چھا یہ نظام ہے بکھائیا بچھی اور ایک بڑیوٹی ہے اسٹیوں کہیں کو نہ دینے تنہا آسان آتنا گیتیاں چلو انہوں نے اس بارے منوماد ہے اچھا اچھا جی یہاں سے جو متولی سے ہمیں انفارمیشن ملی وہ ویڈیو میں تو نہیں آ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں بلکل انباد ہوں مجھے ان کی ہسٹری کے بارے میں تو نہیں پتا ہاں بس اتنا ہے کہ یہ جو ہے نا چودہ سو پدرہ سو سال پہلے کی باتیں ہیں تو ہمیں ان کی ہسٹری کے بارے میں خاص علم نہیں باقی جو یہ افواہ ہے ان کے بارے میں کہ ان کی قبریں ہر سال بڑھتی ہیں تو یہ بلکل جھوٹھی ہے کیونکہ چالیس سال ہو گئے ہیں مجھے کیونکہ چالیس سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں پہ تو میرے ہوتے ہوئے تو کوئی قبر یہاں پہ نہیں بڑھی کیونکہ چالیس سال میں کچھ نہ کچھ تو بڑھتی بہرحال یہ لوگوں کی ایسے افواہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قبری ہیں یہ سو سو فٹ بڑی ہیں تو لوگوں نے ایسی ہی اپنے ذہن سے باتیں بنا لیں کہ یہ کبریں جو ہیں وہ ہر سال بڑی ہوتی ہیں بہرحال ایسی کوئی بات نہیں باقی اس ویڈیو کا ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو کا ایسی لگی کومیٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا مزید میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میتی گئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے اللہ حافظ